بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ میں ہوں آپ کا اردو کا استاد پروفیسر شیراس ساگر آج ہم سال اول کے دوسرے سبق اپنی مدد آپ کا مطالعہ کریں گے جس کے مصنف ہیں سرسید احمد خان سنف ہے مضمون اور اس سبق کا ماخص ہے مقالات سرسید جلد پنجن اس سبق پر آج ہمارا پہلا لیکچر ہوگا سرمایہ اردو ہمارے سامنے ہے اور اس کی فیرس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا سبق جو ہے وہ اپنی مدد آپ ہے سرسید احمد خان کا تعرف کرواتے ہیں جی یہ دو عدد ان کی تصاویر ہیں جی ان کی جو شخصیت ہے انتہائی واروب اور دور اندیش نظر آ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قوم کے میمار بھی تھے قوم کی بلائی چاہتے چاہنے والے تھے ان کا تعرف دیکھتے ہیں جی اصلی نام سید احمد بن متقی خان لیکن سرسید احمد خان کے نام سے وہ معروف ہیں جی سترہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ میں پیدا ہوئے اور ستائیس مارچ اٹھارہ سو اٹھانوے میں وہ خالق حدیقی سے جا ملے آپ کے دادا سید حادی شاہ آلم کے دربار میں اہم اخدے دار تھے اور والد بھی ملازم رہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دادا اور آپ کے والد کے مغل خاندان سے اچھے مراسم تھے اور وہ وہاں پر اعلیٰ اخدوں پر پائز تھے شاہ آلم جو ہیں یہ مغل بادشاہ تھے اس کے بعد انہوں نے قرآن اور سائنس کی تعلیم بھی دربار سے ہی حاصل کی اٹھارہ سو اٹھیس میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کی پھر قانون کا امتحان بھی پاس کیا اور بطور جج آپ کی تقرری بھی ہوئی اٹھارہ سو پچپن میں آپ دلی سے بھجنور کی طرف روانہ ہو گئے اور جب اٹھارہ سو ستاون کے میں ہنگامہ ہوا جنگ آزادی ہوئی جس کو انگریز بغاوت یا غدر کا نام دیتے ہیں جبکہ مسلمان آزادی کی جنگ قرار دیتے ہیں ورحال یہ ایک بہت بڑا ہنگامہ تھا ہندوستان میں حاصل کے دلی میں تو اس ہنگامے کے دوران سرسید احمد ہان نے مسلمان جو مجاہدین تھے یا آزادی کی تحریک چلا رہے تھے ان کی حمایت کرنے کی بجائے سرسید احمد ہان نے انگریزوں کی حمایت کی اور اسی ہنگامے کے دوران سرسید احمد ہان نے کچھ یورپین لوگوں کو یہ انگریزوں کی جان بچائے آپ کے انگریزوں کے ساتھ اچھے مراسم بھی تھے تمام عمر آپ کے ان کے ساتھ تعلقات رہے اور یہی وجہ تھی کہ اس ہنگامے کے بعد سلطنت برطانیہ نے آپ کی ستائش بھی کی شاید انہی باتوں کی بنیاد پر کچھ طبقے سرسید احمد خان کو انگریزوں کا وفادار یا ابن الوقت قرار دیتے ہیں اگر ان باتوں پر کو دیکھا جائے تو کسی حد تک وہ ٹھیک بھی کہتے ہیں مگر ایک طرف ان کے انگریزوں کے ساتھ تعلقات تھے ان کی سوچ مغربی تھی وہ آرزی طور پر ہی صحیح اس حکومت کے ساتھ تعامن کرنا چاہتے تھے انگریزوں کی حکومت کے ساتھ مگر دوسری طرف جب ہم ان کی کابشیں دیکھتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ادھاس طور پر جو تعلیمی کابشیں تھیں وہ قابل ستائش ہیں وہ قابل داد ہیں کیونکہ انہوں نے ایک پستی میں گری ہوئی مسلم قوم کو ترقی کی طرف راگب کیا اور ترقی کے راستے پر گامزن کیا اگر ہم ان کی تمام تعلیمی کابشیں دیکھیں تو پھر ان کو حراج تحسین پیش کرنے کو جی چاہتا ہے ہم آگے ان کی حدمات کا بھی جائزہ لیں گے اس سے پہلے دیکھتے ہیں جی کہ ان کی سوچ جو تھی وہ مغربی تھی مغربی ترس کی سائنسی تعلیم کی حمایت بھی کرتے تھے ملازمت سے سبب دوشی اٹھارہ سو چھتر میں ہوئی وہ قوم کے عظیم مصلح تھے یعنی اصلاح کرنے والے قوم کو صحیح راستے پر گامزن کرنے والے اردو کے اناثر حمسہ میں شامل ہیں جی اردو کے پانچ بڑوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اس کی وضاحت میں اگلے صفحے پر کروں گا قوم کے سچے حیر خوا تھے ان کی تعلیمی حدمات کا جائزہ لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ ذرا آسان ہو جاتا ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا مسلمانوں کی بلائی کی فکر میں رہتے تھے ہر وقت وہ یہی سوچتے تھے کہ کس طریقے سے وہ مسلمانوں کو انگریزوں کے مددے مقابل لائیں تو ان کی سوچ یہ تھی کہ پہلے مسلمان تعلیم حاصل کریں وہ چاہتے تھے کہ مسلمان انگریزی بھی پڑھیں انگریزی علوم بھی پڑھیں مگر بھی سائنسی علوم کی طرف بھی متوجہ ہوں تاکہ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنا سکے کہ وہ انگریزی سرکار کے سامنے کھڑے ہو سکیں یا ان کے جیسے ترقی حاصل کر کے پھر وہ ان کے مقابلے پر اتر سکیں انہوں نے کچھ جو مدرسوں مدرسوں کے دوروں کے اخراجات تھے وہ بھی وہ اپنی جیب سے ادا کرتے تھے انہی کی کوششوں سے اٹھانہ سو انسٹھ میں مرادہ باد میں ایک سکول جو ہے قائم کیا گیا جس کو بونشن سکول کہتے ہیں اور اس کے بعد اٹھانہ سو باسٹھ میں غازی پور میں ایک وکٹوریا سکول کی بنیاد رکھی سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا دی ان کی کوششوں سے اٹھانہ سو تریسٹھ میں غازی پور میں اور اس سائنٹیفک سوسائٹی کا کام یہ تھا کہ یہ مغرب کے جو مصنفین ہیں ان کی سائنسی علوم پر مبنی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کروائیں تاکہ ہندوستان کی مسلمان اس سے مستقید ہو سکیں اس کے بعد ایم اے او ہائی سکول علیگرڈ میں قائم کیا اٹھانہ سو تریسٹھ میں یہ وہی سکول ہے جو بعد میں سرسید کی کوشش سے علیگرڈ کالج کا درجہ اختیار کر دیا اٹھانہ سو تریسٹھ میں اور یقین کیجئے کہ یہی وہ کالج ہے اور یہی وہ شہر ہے جہاں پر تحریک علیگرڈ کا باقائدہ آغاز ہوتا ہے یہ وہی تحریک علیگرڈ ہے جس نے ہندوستان کے بڑے بڑے رہنماؤں کو جنم دیا اور بہت سارے جو نوجوان کے اس طور کے وہ اس کالج سے پڑھ کر اور بعد میں پھر انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کی سیاسی میدان میں یا پھر معاشی میدان میں ہر لحاظ سے اس کالج نے مسلمانوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا دی اٹھارہ سوٹھ سیاسی میں اس کا کام کیا تھا کہ ایک تو یہ مسلمانوں کی سیاسی ثقافتی معاشرتی اور مذہبی جو ہے مذہبی حمایت کرتے تھے ان کے حقوق جو ہیں ان کی حمایت کرتے تھے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مختلف جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے قیام میں اس کا بڑا اہم کردار تھا ان کی جو تعلیمی کابشیں ہیں ان کو دیکھ کر ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت سارے جو بہت ساری شخصیات جو تھیں وہ سامنے آئیں اور یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان سے متاثر ہوئے تھے اور ان سے متاثر ہونے کے بعد انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں مختلف تعلیمی ادارے قائم کیے تو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اسی ایڈوکیشنل کانفرنس کی وجہ سے لاہور میں اسلامیہ کالیج کراچی میں سندھ مدرست الاسلام پشاور میں اسلامی کالیج اور کانپر میں حلیم کالیج کی بنیاد رکھی گئی اردو عدب کے اناثر خمسہ یہ ہیں جی وہ پانچ اردو عدب کے بڑے جن میں شیبلین نومانی صاحب ہیں سرسید احمد خان صاحب ہیں مرانا اطاف حسین خالی ہیں مرانا شیبلین نومانی ہیں مرانا محمد حسین آزاد ہیں اور ڈیپٹی نظیر احمد ہیں یہ ان کا ایک عقص جو ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں یہ در حقیقت اردو سائنس ماہ نامہ دلی کا ایک پیج ہے جو یہ رسالہ دوہزار چودہ میں اس کا یہ ایڈیشن شایع ہوا ان پانچوں بڑوں کے اکس ہیں نہیں بلکہ پینسل سکیچ ہیں جو یہاں پہ پیش کیے جا رہے ہیں تو ان کو اناثر ہم سکھ کیوں کہا جاتا ہے در حقیقت جدید اردو عدب کی تعمیر میں ان کا کردار بڑا نمائع ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کی بدولت ان کی تخلیقات کی وجہ سے ان کی علمی و عدبی قابشوں کی وجہ سے اردو عدب کا دامن جو ہے وہ وسیع تر ہو گیا تھا اس لیے ان کو اردو عدب کے پانچ بڑوں میں شمار کیا جاتا ہے ہمارے انٹر کے سلیبس میں ان پانچوں کی تخلیقات ہمارے اسباق میں شامل ہیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ایک کے کر کے ان تمام جو جو دو کے پانچ بڑے ہیں ان کی تخلیقات جو ہے آپ پڑھتے جائیں گے اور جب سرسید کے علاوہ جو ہم ان شخصیات کو پڑھیں گے تو پھر میں اس وقت ان کا تفصیلی تعرف بھی کروا دوں گا سرسید احمد حان کی کچھ تصانیف پر بات کرتے ہیں جی تحذیب الاخلاق جس میں سرسید احمد حان کے مضامین جو ہیں وہ شامل ہیں جی اسباب بغاوت ہند یہ ان کی انتہائی معروف کتاب ہے اس کا تذکرہ آتا رہے گا اور آپ پڑھتے رہیں گے میں مختصر یہ بتا دوں کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد جب ہندوستان میں انگریزوں نے مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی تھی بے انتہا قتل و غارت کی تھی ان کی سیاسی سماجی اور مذہبی جو ان کے حقوق پر وہ گسپ کر لیے تھے اور ہر طرح کی آزادی ان سے چھین لی تھی تو اس عالم میں سر سید احمد حان نے انگریزوں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مسلمانوں کو ان کے عطاب سے بچانے کے لیے یہ ایک کتاب لکھی تھی اور اس میں یہ ثابت کیا تھا کہ در حقیقت مسلمانوں کا قصور اتنا نہیں تھا کہ جتنا ان پر ظلم و ستم کیا گیا مسلمانوں کو انہوں نے اس کتاب میں بریزمہ قرار دیا ہے اثار السنادید یہ اثار قدیمہ پر مدنی کتاب ہے الخطبات احمدیہ یہ بھی ان کی بڑی معروف کتاب ہے اس کے بعد تفسیر القرآن ایک کتاب ہے اس میں یقیناً انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے اور مختلف انداز میں لکھی ہے سابقہ تفاصیل سے ذرا ہٹ کر لکھی ہے اس کی بنیاد پر بھی لوگ ان پر بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں جو قدامت پسند مسلمان تھے ان کی سوچ سرہ اور طرح کی تھی اور سرسید احمد حان کی سوچ سرہ مختلف تھی انہوں نے اپنے انداز میں مختلف قسم کی تفسیر لکھی ہے اور جس کی وجہ سے لوگ ان کو بدعقیدہ بھی کہتے تھے برحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس پر پھر کبھی بات کریں گے سرکشی زلہ بجنور یہ درحقیقت زلہ بجنور کی تاریخ پر مبنی کتاب ہے مضمون کی تاریخ دراصل ہمارا جو سبق ہے یہ اس کی سن پر ایک مضمون ہے تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ درحقیقت مضمون ہوتا کیا ہے کسی موضوع پر اپنے خیالات کو مربوط اور مدلل انداز میں اس طرح پیش کرنا کہ پڑھنے والا اس کو سمجھ کر متاثر ہو سکے مضمون کہلاتا ہے یہ ایک مختصر سی تاریخ ہے سرسیت کی مضمون نگاری کی کچھ حصوصیات اردو میں مضمون نگاری کے بانی تصور کی جاتے ہیں اس سے پہلے اردو عدب میں سرسیت سے پہلے مضمون نگاری کا رواج نہیں تھا مغربی نصری سنف ایسے کی طرز پر یہ مضمون لکھے گئے آپ وہاں جب یورپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ ایسے لکھتے ہیں تو وہاں سے متاثر ہو کر آپ نے اردو میں بھی اس کا رواج جو ہے اس کا رواج کی بنیاد رکھی مغربی مضمون نگار بیکن ڈرائیڈن اور سٹیل سے متاثر تھے اور انہی کے انداز میں یہ مضامین لکھا کرتے تھے بعض انگریزی مضامین کا ترجمہ بھی کیا دوسروں کو بھی اس طرز پر لکھنے کی ترغیب دی تہذیب الاخلاق میں ان مضامین کی اشاعت ہوتی تھی کچھ اہم مضامین کی بات کرتے ہیں تعصب، تعلیم و تربیت، کاہلی، اخلاق، ریا، محالفت، خشامد، بحث و تقرار، اپنی مدد آپ اور تو کے حقوق یہ ان کے کچھ خاص خاص مضامین ہیں جن کے انوانات ہیں ان تمام مضامین کی قدر مشترک کیا ہے جی؟ احتصار یعنی مختصر ہیں یہ ان کا بنیادی وصف تھا اور مضامین کا بنیادی جو وصف ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ مختصر آپ کسی بھی موضوع پر اپنے دلائل کے ساتھ اور مربوط جو ہے جو پیراغراف میں آپ بات کرتے ہیں اور پھر ایک نتیجہ بھی اخص کرتے ہیں آپ کا جو اسلوب نگارش ہے وہ انتہائی ساتھا، بے ساختہ اور تصنع سے قطعی طور پر پاک ہے سبق کا تاروخہ جی؟ اپنی مدد آپ ایک حاضر ہوگا مکولہ سچی ترقی کی بنیاد بھی ہے قوموں کے روج و زوال کے اسباب بیان کی گئے ہیں قومی ترقی میں افراد کا قلدار کیا ہے اس پر بات ہے صرف اندرونی کوششوں سے اسلام ممکن ہے آزادی طویل جدوجہد سے ہی ممکن ہے شخصی چال چلن کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے علم کی بنصفت عمل کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے انسانی زندگی میں مشاہدہ کی اہمیت جتائی گئی ہے اور اس کا ماحض جو ہے مکالات سرسید آگے چلتے ہیں جی؟ جی مکالات سرسید یہ ہے جی وہ کتاب جو ہمارے سبق کا ماحض ہے یہ میں نے ان کی تصانیف کے ساتھ نہیں دکھائی ہے میں آپ کو الگ سے دکھا رہا ہوں انتہائی اہم کتاب ہے اس لیے میں نے یہاں دکھائی تاکہ اس کا جو ٹائٹل پیج ہے آپ کو زیادہ نمائی نظر آئے آگے بڑھتے ہیں جی؟ پیراغراف نمبر ایک اور دو کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں جی؟ اپنی مدد آپ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں یہ ایک نہایت اندہ اور آزمودہ مکولہ ہے اس چھوٹے سے فکرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہیں ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے اور جبکہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑھ ہے جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے اپنی مدد کرنے کا کم ہو جاتا ہے اور ضرورت اپنی آپ مدد کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت امدہ قوت انسان میں ہے اور اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے از خود مٹ جاتی ہے جاتی رہتی ہے از خود کا مطلب خود بہت اور جبکہ ایک قوم کی قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ظلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے یہ ایک نیچر کا قائدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے یقینی اسی کے موافق اسی کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے جس طرح کہ پانی خود اپنی پن سال میں آ جاتا ہے اسی طرح امدہ ریایہ پر امدہ حکومت ہوتی ہے اور جاہل و خراب ناتربیت جاکتہ ریایہ پر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے تو مکولہ مکولہ جی دیکھتے ہیں جی کچھ مشکل الفاظ جو ہیں ان پر بات کرتے ہیں مکولہ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے جی اکل کی بات یا کوئی کال یا پھر کہاوت اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اور کوئی مشکل لفظ جو ہے اس پر بات کرتے ہیں جی غیرت جو ہے جی عزت کے احساس کو کہتے ہیں اور ہاں جی یہاں ایک لفظ ہے جی پن سال پانی پلانے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ڈھلان کو بھی کہتے ہیں اور نشیب کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نشیب بھی پانی پن سال کا مطلب نشیب بھی ہو سکتا ہے جی تو اس کے کچھ نکات ہیں جی امدہ اور آزمدہ مکولہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو سب سے پہلا ایک چھوٹا سا جملہ اوپر لکھا ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں یہ درحقیقت ایک نسلوں کا نچوڑ ہے یہ تجربہ تجربے کی بنیاد پر یہ بڑے ہی سیانے لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ خدا صرف اس کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد آپ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور یہ سچی ترقی کی بنیاد بھی ہے ایک شخص میں پایا جائے تو وہ ایک شخص خود اپنی مدد آپ کر کے کامیاب ہو سکتا ہے اور یہی جذبہ اگر زیادہ لوگوں میں پایا جائے یا پوری قوم میں پایا جائے تو وہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ پستی سے بلندی کی طرف جا سکتی ہے اور اس دنیا میں ایک نمائع اور ترقی یافتہ قوم بن سکتی ہے ایک شیر مجھے یاد آ گیا اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے جی میں خود بھی اس بات کا قائل ہوں کہ جب انسان کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر خدا اس کی مدد کرتا ہے کہیں غائب سے کوئی مدد آ جاتی ہے اور انسان خود بھی حیران و پریشان رہ جاتا ہے کہ یہ کون تھا کہاں سے آیا تھا اور اس نے میری کیسے مدد کر دی اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ کہاں سے اس کی مدد آ جاتی ہے فرشتے بھی مدد کرنے کو پہن جاتے ہیں لیکن کیسے ممکن ہے جی آپ اگر پکا ارادہ کریں اور اگر آپ تیہ کر لیں اپنے عزم و استقلال پر قائم رہیں تو پھر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے آپ جو حاصل کرنا چاہیں گے آپ کو ملے گا اپنی مدد آپ دوسرا جی کوئنٹ آجی اپنی مدد آپ کرنے کا جوش کم ہو جانا تو یہاں اس پیراگراف میں در حقیقت مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اگر کسی قوم میں یا کسی شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش وہ کم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اس کی جو عزت ہے وہ دوسروں میں کم ہو جاتی ہے اگر وہ ایک عام انسان ہے تو جہاں وہ رہتا ہے اس کے ارد گرد لوگ اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتے اور اگر کوئی قوم ہے تو پھر دنیا میں اس قوم کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کے دل سے اپنی مدد آپ کرنے کا جو ارادہ ہے یا جوش ہے وہ دل سے میٹ جاتا ہے اور پھر وہ اس عزت کے احساس کے ساتھ جی نہیں پاتا تو غیرت جو ایک نہایت امدہ قوت ہے انسان میں غیرت کا لفظ ہی ملنے ہوتا ہے عزت کا احساس تو جس قوم کو یا جس فرد کو اپنی عزت کا احساس ہوتا ہے وہ محنت کرتا ہے وہ قوم محنت کرتی ہے وہ اپنی مدد آپ کرتی ہے اس کو آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے میں بکاری کی مثالیں دیتا ہوں جو لوگ مانگنے والے ہوتے ہیں ہاتھ پھیلانے والے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ محنت سے کتراتے ہیں وہ اپنی مدد آپ نہیں کرنا چاہتے جب وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ان کی قدر ان کی اہمیت معاشرے میں ختم ہو جاتے ہیں لوگ ان کی عزت نہیں کرتے کوئی بھی شخص ان کو دتکار دیتا ہے ان کو گالیاں بھی دے دیتا ہے تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ دوسروں سے لے کر کھاتے ہیں وہ خود محنت نہیں کرتے اور پھر جب اس کے دل سے محنت کرنے کی یا اپنی مدد آپ کرنے کی وہ خواہش ختم ہو جاتی ہے تو پھر خدا بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا تو یہ جو عزت ہے یا یہ جو غیرت ہے کہ در حقیقت انسان کی اصلی چمک دمک ہے اور جب انسان انسان اندر سے اس لحاظ سے کھوکلا ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا تو پھر یہ چمک یہ عزت یہ دمک یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور اگر ایک شخص کا یہ حال ہو تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری قوم اگر اس طرح کی ہو جائے اور اس کے دل میں سے کچھ کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے اور وہ سوچے کہ بس دوسرے ہی کچھ میرے لیے کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر نہ اس کی عزت رہتی ہے نہ اس کی غیرت رہتی ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور دوسری قوموں میں بھی وہ قوم جو ہے حقیر ہو جاتی ہے زلیل ہو جاتی ہے کم تر ہو جاتی ہے لوگ نہ اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں نہ اس کی ذات کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کی نہ معاشرے میں قدر ہے نہ دنیا کے کسی اور کونے میں قدر ہے اور وہ شخص وہ یا قوم وہ دونوں ہر جگہ رسوہ ہو جاتے ہیں آخری جو ہمارا جو نکتہ ہے جی نیچر کا قائدہ تو نیچر کے قائدے پر مصنف نے بات کی ہے وہ کیا ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے بالکل اسی کے موافق یعنی اسی کے مطابق اور اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے آسان لفظوں میں اگر میں اس کو بیان کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے اس پر حکمران اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے اگر عوام اچھی ہے ریایہ اچھی ہے تو حکمران بھی اچھے ہوں گے کیونکہ وہ حکمران اسی قوم سے ہوتے ہیں اسی ریایہ سے ہی اٹھ کر وہ حکمران بنتے ہیں لہٰذا جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ہوتے ہیں پھر ایک مثال دی ہے جس طرح پانی ہود اپنی پنس سال میں آ جاتا ہے پانی ہمیشہ نیچے کی طرف جاتا ہے پانی خود بہود اس ڈھلان میں اس پانی پینے والی جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو بالکل اسی طرح اگر امدہ ریایہ ہوگی تو حکومت بھی امدہ ہوگی اور اگر جاہل اور حراب اور ناتربیت یافتہ اور اکھڑ قسم کے عوام ہوگی تو پھر اس کے اوپر حکومت بھی ویسی ہی ہوگی یا ویسی ہی کرنی پڑے گی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ عوام جو ہے اس میں اگر اگر کچھ کرنے کا جذبہ نہیں ہے اگر وہ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے وہ اس میں اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے تو یقین کیجئے کہ حکمرانوں کا چال چلن بھی کبھی درست نہیں ہو سکتا کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اگر قوم کرپٹ ہوگی تو حکمران بھی کرپٹ ہوں گے یہ بد انوانیاں نچلے درجے سے شروع ہوتی ہیں اور پھر وہ اوپر والے درجے تک جاتی ہیں ہم بطور قوم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو ایماندار ہونا چاہیے ہم تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں نیک حکمران مل جائے مگر ہم خود نیک نہیں ہوتے ہمارے معاشرے میں ہر برائی ہوتی ہے ناب طول میں کمی ہوتی ہے ملاوٹ ہوتی ہے بد انوانیاں ہوتی ہیں حرام کاری ہوتی ہے حرام خوری ہوتی ہے اور ہم اس قدر برائیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی اگر اگر یہ 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 گمان کریں اگر ہم یہ طلب کریں کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ انتہائی نیک ہو جائیں وہ کرپشن سے پاک ہو جائیں تو یقین کیجئے کہ یہ یہ ممکن نہیں ہے یہ نیچر کے قائدے کے خلاف ہے جی ہمارا اس دو پیراگراف کی تشریف مکمل ہوئی ہم اب اگلے پیراگراف پر جاتے ہیں جی اس سے پہلے ایک شعر جو ہے اس حوالے سے میں لکھوانا چاہوں گا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا یہ شعر مرانہ زفر علی خان صاحب کا ہے کہیں کہیں یہ اقبال کے نام سے بھی جو ہے لکھا جاتا ہے تو اس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اقبال کا ہے تو اس کی اصلاف کر لیجئے یہ مرانہ زفر علی خان صاحب کا شعر ہے جی تو پیراگراف نمبر تین اور چار پر بات کرتے ہیں جی تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی حوبی و امدگی اور قدر و منزلت بانسبت وہاں کی گورنمنٹ کے امدہ ہونے کے زیرہ تر اس ملکی ریایہ کے چال چلن اخلاق و عادت تہذیب و شاعث کی پر منحصر ہے کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مردوں عورت و بچوں کی شخصی ترقی ہے جسے وہ قوم بنی ہے قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنظ شخصی عزت شخصی مانداری شخصی ہمدردی کا اسی طرح قومی تنزل یعنی زوال مجموعہ ہے شخصی سستی شخصی بیعزتی شخصی دیمانی شخصی خودگردی کا اور شخصی برائیوں کا نا تہذیبی اور بدچلنی جو اخلاقی اور تمدنی اور باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے در حقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوششوں سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھار ڈالیں اور نیس تو نابود کر دیں مطلب کہ برباد کر دیں تو یہ برائیوں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جاویں گی جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جاوے لفظ شخصی بار بار آرہا اس کا مطلب ہے جی ایک شخص کے متعلق انفرادی طور پر جی تو مصنف کہتے ہیں جی کہ ملک کی خوبی اور امدگی اور قدر و منزلت کی وجہ کیا ہے کسی بھی ملک کی خوبی اس کے امدہ ہونے ہونا یا اس کی عزت و بزرگی ہونا یا اس کی پوری دنیا میں قدر ہونا کن باتوں پر انحصار رکھتی ہے قوم کی آدات و اتبار پر قوم کے چال چلن پر اس کا انحصار ہے نہ کہ اس کی گورنمنٹ کے امدہ ہونے پر آسان لفظوں میں میں یہ کہہ دوں کہ کسی بھی ملک کی گورنمنٹ اگر اچھی ہے امدہ ہے تو یہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دنیا میں اس قوم کی عزت ہوگی ہاں یہ ضروری ہے کہ اگر اگر اس قوم میں جو انفرادی طور پر لوگ ہیں ان کا چال چلن اچھا ہے ان کے آدات و اتبار اچھے ہیں ان کا لیندن اچھا ہے وہ ان کے آپس میں اختلافات نہیں ہے وہاں پر تاثب نہیں ہے لسانی تاثب صوبائی تاثب علاقائی تاثب یہ بھی کسی قوم کو برباد کرنے کی کچھ وجوہات ہیں تو اگر اس قوم میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں وہ اس قوم میں بد انوانی نہیں ہے وہ قوم جو ہے اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ رکھتی ہے تو یقین کیجئے کہ پوری دنیا میں اس قوم کی عزت ہوگی قدر و منزلت ہوگی لیکن گورنمنٹ اگر امدہ ہو بھی اور اس کے برعکس عوام اگر ٹھیک نہیں ہے اگر اس کا چال چلن درست نہیں ہے تو پھر کہیں بھی اس کی عزت نہیں ہو سکتی کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے کی طرف چلا جائے گا تو پھر پوری قوم اس طرف چلی جائے گی اس کو میں یوں مثال دیتا ہوں کہ اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں اگرچہ کہ سرسید نے آج سے تقریباً ڈیٹھ سو سال پہلے کی بات کیا لیکن میں مثال دینا چاہوں گا آپ کو سمجھانے کے لیے اگر ایک پاکستانی پاکستان سے باہر کہیں بھی فراڈ کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے چوری کرتا ہے یا پھر اور کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو کہ ہمارے لیے باعث شرم ہے تو یقین کیجئے کہ اس ایک پاکستانی کی وجہ سے پورے پاکستان کو گالیاں پڑے گی اور ہر ملک میں لوگ کہیں گے کہ پاکستانی وہ کسی کی مدد کرتا ہے یا پھر وہ اپنے کردار سے اپنی ازت بنا لیتا ہے تو یقین کیجئے کہ پورے پاکستان کی عزت ہوگی یہ میں اپنے ذاتی تجربے سے بھی یہ بات دعوی سے کہہ سکتا ہوں جی آگے بڑھتے ہیں جی نہ تہذیبی اور بد سلنی اس پر بات ہو چونکہ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنظ شخصی عزت شخصی مانداری شخصی ہمدردی کا اور اسی طرح جو قومی زوال ہے وہ بھی مجموعہ ہے شخصی سستی بیزتی بے ایمانی خودگرزی اور برائیوں کا اور اگر ہماری قوم میں نہ تہذیبی ہو بد چلنی ہو اخلاقی برائیاں ہو تمدنی حوالے سے یا معاشردی حوالے سے ہم برائیوں میں مبتلا ہوں تو پھر یقین کیجئے کہ یہ در حقیقت ہماری ذاتی یا ہماری شخصی عوارہ زندگی کا نتیجہ ہے اور اگر ہم چاہیں کہ ہم یہ برائیاں جو ہیں ان کو بیرونی کوشش سے اکھار پھینکیں تو یہ ممکن نہیں باہر سے کوئی آ کر ہماری ان برائیوں کو ختم نہیں کر سکتا اگر کرنا چاہے بھی تو یہ ممکن نہیں ہے کیوں نہیں ہے جی کیوں کہ ہم نہیں چاہتے جب تک کہ ہم خود نہ چاہیں تب تک کہ ہم اچھے اور نیک نہیں ہو سکتے ہمیں نیکی پر زبردستی نہیں کی جا سکتی ہمیں نیکی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کیوں نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک آپ کا دل نہ چاہے تب تک آپ نیکی نہیں کر سکتے یہ یوں ہی ہے کہ کسی کو عبادت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا اگر آپ زور زبردستی ڈھنڈے کے زور پر کسی کو مجبور کر دیں گے عبادت کرنے کے لئے تو وہ بھی عارضی طور پر ہوگی آپ عارضی طور پر کسی کو مجبور کر سکتے ہیں وہ مستقل عابد اور زاہد نہیں بن سکے گا تو یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی سے زور زبردستی آپ عبادت نہیں کروا سکتے وہ عارضی طور پر تو عبادت گزار بنے گا لیکن مستقل طور پر ہرگز نہیں بنے گا جیسے ہی اس کی مجبوری لاچاری ختم ہوگی اس کی مختاجی ختم ہوگی وہ خود مختار ہوگا وہ با اختیار ہو کر عبادت چھوڑ دے گا ہاں اگر اس کے دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ مجھے عبادت کرنی چاہیے مجھے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے تو پھر اس عبادت کو کوئی چھڑوا نہیں سکتا مختصر اس پیراگراف کا میں اگر مختصر سا جائزہ لوں تو اس پیراگراف میں یہی کہا جا رہے کہ انسان جو ہے یا قوم جو ہے وہ اپنی اندرونی طاقت سے ہی اپنی برائیوں کا حاتمہ کر سکتی ہے وہ باہر سے کوئی آ کر نہیں اور اگر بحیثیت قوم جب تک ہم نہ چاہیں گے ہم اپنی برائیوں کا حاتمہ اپنی بدیوں کا حاتمہ نہیں کر سکتے ہم اپنے آپ کو صحی راستے پر گامزل نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نہیں چاہے اور اگر ہم چاہیں گے اگر ہر فرد اس قوم کا ہر فرد جو ہے وہ اگر صحی راستے پر گامزل ہو جائے تو یقین کیجئے کہ پوری قوم صراط مستقیم پر آ جائے گی آج کے اس لیکچر کا احتطام میں ایک شیئر سے کرنا چاہوں گا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ